ہائی ایبریون پھر سے آپ کا ایک نیو ویڈیو میں سواگت تھے اگر آپ کے سلنگ فین میں سے بہت زیادہ آواز آتا ہے اور آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بلکل صحیح ویڈیو پہ کلک کیا ہے اس ویڈیو میں ہم کوئی بھی نیو بیرنگ اس میں نہیں ڈالیں گے جو پرانے والے بیرنگ ہیں اسی کو ہم ریپیر کر کے اس کا جو آواز ہے وہ بند کریں گے سب سے پہلے ہاں پہ میں آپ کو بیرنگ کا جو ہے آواز سنا دیتا ہوں یہ بیگ والا بیرنگ ہے یعنی جو نیچے کے کیپ والا آتا ہے پہلے آپ جو اس کا آواز سن لیجئے تو دیکھیں آپ کے بیرنگ میں کچھ اتنا زیادہ آواز آ رہا ہے کیونکہ اس کے جو چھر رہے ہوتے ہیں اندر کے جو بول بیرنگ بول ہوتے ہیں لوہے کے وہ سک چکے ہیں فرنٹ والا جو بیرنگ ہے اس کے اندر بھی آپ کو تھوڑا بہت آواز دیکھنے کو ملیں گا فرنٹ والا تھوڑا صحیح ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے دونوں بیرنگ کو باہر نکال دینا ہے اگر آپ کے دونوں بیرنگ پروبلم ہے تو آپ دونوں بیرنگ نکال دیجئے میں آپ کو دونوں آپ کو جو ہے ریپیر کر کے دکھاتا ہوں دونوں بیرنگ میں نے یہاں پہ باہر نکال دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک کوئی نوکلی چیز لینا ہوں گا اور اس کے ذریعے آپ کو اس کے جو بیرنگ کے ڈسٹ کے پہ وہ آپ کو نکال دینا ہے ڈسٹ کیپ آپ کو جو ہے دونوں بیرنگ کے نکال دینے ایک سائٹ کے دونوں سائٹ کے آپ کو نہیں نکالنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے تو بیرنگ جو ہے پورا اندر سے سوک چکا ہے جس کے وجہ سے اس کے جو بولس ہوتے ہیں لوگ کے وہ آواز کر رہے ہیں یعنی کہ جو اندر چھڑ رہے ہوتے ہیں وہ آواز کر رہے ہیں تو میں بڑے والے بیرنگ کا بھی نکال دیا ہے اس کے اندر دیکھئے گریس ہے تو یہ جو ہے کم زیادہ یعنی کہ کم آواز کر رہا تھا اس کے مقابلے جو نیچے والا ہے کیونکہ وہ تو پورا ہی سوک گیا ہے ابھی ہم کو ایک ایسے ریپیئر کرنا ہے وہ دیکھیں پہلے تو اچھے طریقے سے آپ اسے ساف کر لیجی اندر سے پھر آپ کو یہاں پہ اچھے قولیٹی کا آئل لینا ہے یا پہ آپ کو جلہ ہوا آئل استعمال نہیں کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس میں میرا جو بائک کا آئل تھا میں نے وہ لیا اور یہاں پہ دیکھیں فرش آئل لے رہا ہوں ہوں یہاں پہ جلہ ہوا آئل نہیں لے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پوری جو بیرنگ ہے اس کو لوگیٹ کر دي رہا ہے یعنی کہ پورا اس کے اندر oil ڈال دینا ہے تاکہ اس کا جو آواز ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے پہلی ہم جو دونوں بیرنگ کو اچھے طریقے سے یہاں پہ جو ہمارا oil ہے وہ پلا دیتے ہیں oil پلا کے بعد میں آپ کو کچھ اس طریقے سے بیج بیج میں اسے دو تین بار راؤنڈ بھی کرنا ہے تاکہ ہمارا جو oil ہے وہ پورا جو ball bearing ہے ہمارے اس کے اندر lubricate ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو اچھے quality کا کا یہاں پہ گریس کا پیک لینا ہوں گا یعنی کہ یہاں پہ میں دیکھیں escape کا گریس کر رہا ہوں اور اسے کی وجہ سے ہمارا جو آواز ہے وہ اندر کو دبیں گا یعنی کہ اس میں جو آواز نہیں آئیں گا اب اس کو لگانا کیسے دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا یہاں پہ جو ہے ہمارا جو bearing کا اوپر والا سائیڈ ہوتا جا سے ہم نے dust cap کو باہر نکالا تھا آپ کو یہاں پہ اس طرح سے لگاتے جانا ہے پورے اچھے طریقے سے لگانے کے بعد میں اچھا طرح بھرنا ہے اس کو یعنی کہ جو ہمارا گریس ہے راؤنٹ شیپ میں پورا لگا دیجئے ٹاکہ ہمارا جو ہے نیچے بھی جو نیچے والی جو کیا بھی ہم نے اس کو نکالا نہیں ہوا پہ بھی پہنچنے چاہیے دیکھیں پورا یہاں پہ میں نے گریس کو لگا دیا پھر آپ کو اس کا جو ڈسٹ کے پہ آپ کو وہ لگا دینا ہے پورا یہاں نکالا ہے اس کو تھوڑا سا پریس کر کے بعد میں دو بارہ سے باہر نکال دینا ہے سوچ پر باہر نکالنے کے بعد میں دیکھیں جو گریس تھا وہ نیچے کی طرف پر ہو ج گیا ہم دو بارہ سے یہاں پہ کیا کرتے پھر سے ہم جوا ہے گریس کو یہاں پہ پہ کھل کرتے اور اس بار جہاں نکالنا کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا یہاں پہ complete ہو گیا اب اس کے اندر جو ایکسٹرہ باہر ہمارا اوئل بغیرہ لگا ہے ہم جو ہے اسے ساف کر لیتے ہیں کپلے کی مدد سے اور یہاں پہ بیرنگ کو ساف کرنے کے بعد میں ہمارا جو یہ بیرنگ ہے یہ ریڈی ہو جاتا ہے سیم اسی طرح سے ہم کو جو یہ فرنٹ والا بیرنگ جو یہ والا بیرنگ ہے اس کو بھی کرنا ہوگا پہلے میں اس کے اندر تھوڑا سا گریس فیل کر دیتا ہوں اس سے پہلے ہم اس میں اوئل آلٹری فیل کر رہا تھا اب یہاں پہ ہم گریس کو اچھی طرح سے ہم لہے کھانوں کے اندر لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو بول ہے لہے کے اس کے اندر وہ پہنچے گریس فیل کرنے کے بعد میں آپ کو ڈسٹ کیپ لے لینا ہے اور ڈسٹ کیپ کو اوپر سے لگا دینا ہے آپ کو کچھ اس طرح سے اور ہمارا جو گریس ہے وہ اندر کو چلا جائیں گا اور جو ایکسٹرہ گریس جو باہر نکل جاتا ہے اس کو آپ کپڑے کی مدد سے ساف کر لیجئے اور یہاں بھی ہماری دونوں بیرنگیں وہ کمپلیٹ ہو گئے یعنی کہ اس کا جو آواز ہے وہ اب نہیں آئیں گا جو پہلے آواز آ رہا تھا اور آپ کو پچھ لیئے میں آپ کو جو آواز دکھا دیتا ہوں اس میں آواز گیا یا نہیں تو سب سے پہلے ہم چھوٹے والے بیرنگ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے بڑے والے بیرنگ کو دیکھ لیتے ہیں چلیئے ہم آپ پہ آواز ہے یا نہیں آپ سنیئے اوکے تو اس میں ابھی جو ہے آواز نہیں آ رہا ہے اب چلیئے ہم جو چھوٹے والے جیسے میں زیادہ آواز تھا اس کو چیک کرتے ہیں اوکے تو اس کے اندر بھی جو آواز ہے وہ بند ہو چکا ہے یعنی کہ ہمارے بیرنگ اب یہ دو بارے سے فین میں فٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے فین میں فٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ چاہیے ہوں گا اسٹیٹر اسٹیٹر کے اندر پہلے ہم کو نیچے والے سائیڈ میں بیرنگ سپرنگ لگا دینا ہے اس کے بعد میں جو چھوٹے والے نیچے والے بیرنگ لگتا ہے آپ کو وہ لگا دینا ہے تھوڑا سا یہاں پہ آپ جو ہمارے کا بھی یوز کر سکتے ہو بیرنگ کو اندر ڈالنے کے لیے اور یہاں پہ جو نیچے والے بیرنگ ہے وہ فکس ہو گیا اب آپ کو اوپر والا کےپ لینا ہے جس کے اندر ہم جو بڑے والے بیرنگے وہ لگائیں گے اوپر والا کےپ پینے لے لیا ہے اور آپ کو بیرنگ کچھ اس طریقے سے رکھنا ہے اس کو بیٹھانے کے لیے آپ یہاں پہ کوئی اس طرقی پین کی یوز کریے جیسے کہ میں نے اس بیرنگ کے اوپر رکھائے اور ہیمر کے مدد سے اب اسے جو ٹھوک ہوں گے تو آپ کا جو بیرنگ ہے وہ نیچے کو بیٹھ جائیں گا آپ چلیے اس فین کو جو ہم فیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نیچے والا کےپ لے لینا ہے اس کے اندر وائنڈنگ اسٹیٹر کو آپ کو ڈال دینا ہے اور وائنڈنگ اسٹیٹر کو تھوڑا سا آگر رہی بیٹھتا ہے تو اوپر سے آپ جو ٹھوک سکتے ہو اور ہمارا جو اسٹیٹر ہے وہ اندر کو بیٹھ جائیں گا اور آپ کو یہ بھی چیک کر لینا اسٹیٹر جو ہمارا فری گھوم رہا ہے یا نہیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اوپر والی کےپ لینا ہے اور یہاں پہ وائر جو ہمارا آڑ رہا آتا چلیے اسے نکال دیتا ہو پہلے اوپر والی کےپ ڈالنے کے بعد میں آپ کو جو بولٹ کے ہول ہے وہ آپ کو میچ کرنی ہوں گے اور آپ کو یہاں پہ یہ بھی دھیان رکھنا ہے ہمارا جو اسٹیٹر ہے وہ فری ہونا چاہیے اگر کہیں پر جام یا پھر اٹکتا ہے تو آپ کو وہ چیک کر لینا جیسے یہاں پہ میرا فری ہے اور یہاں پہ جو تین ہول ہے یہاں پہ اس کے جو ہم بولٹ ہے وہ لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیکھی اس کے سوری بولٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے اسکرو ہے تو اسکرو ہے ہم یہاں پہ تین ہولے کے لگا دیتے ہیں اور آپ کو تین ہولے سکرو ہے وہ ایک ساتھ ٹائٹ نہیں کرنا ہے آپ کو دھیری دیرے یعنی کہ پہلے آپ ادھر کا ٹائٹ کر لیجئے کوئی ایک سکرو ہے ایک سائٹ کا پھر دوسرے سائٹ کا ٹائٹ کر لیجئے اس طرح سے آپ کو اسکرو لگانا ہوگا تاکہ اسٹیٹر کا جو سٹنگ ہے وہ نہ بگڑے یہاں پہ میں نے دھیری دھیری یہاں پہ تین ہولے سکروز کو ٹائٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک بار چیک کر لینا ہمارا جو سٹیٹر ہے بیچ کا وہ فیری گھوم رہا ہے یا نہیں یہاں پہ سٹیٹر جو ہے وہ میرا فری ہے اگر نہیں آتا ہے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا ہمار کے مدد سے اس کے کور پہ مار سکتے ہو تاکہ ہے یہ دیکھیں ہمارا جو وہ ہے سٹیٹر وہ فری ہو جائے دیں گا سٹیٹر یہاں پہ فری ہو چکا ہے فین بھی ہمارا فری ہو چکا ہے پورا ابھی دیکھیں آپ کو یہاں پہ جو کلے پہ ہمارا بیڑنگ کا وہ آپ کو لگا دینا یہاں پہ آپ کے کنیکشن بھی کرنے ہوگی تو میں اس کو یہاں پہ کنیکشن وغیرہ کر کے فکس کر دیتا ہوں اب اس کو جو سدھا ہم ٹیسٹ کرتے تو یہاں پہ میں نے سبھی وائر لگا کے ریڈی رکھا ہے اور یہاں پہ میں ٹیسٹر کے مدد سے اس فین کو پکڑ لیتا ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ مائک بھی میں نے رکھا ہے آپ کو آواز سنانے کے لیے چلیے میں اسے آون کرتا ہوں دیکھیں فین کو میں نے آون کر دیا اس کا آپ جو ابھی آواز سن سکتے ہو کیسے آ رہا ہے پہلے اس فین میں بہت زیادہ آواز تھا اور اس فین کا میں نے ریوائنڈنگ بھی کیا ہے اگر آپ کو ریوائنڈنگ ویڈیو دیکھنا ہے تو اوپر آپ کو آئی بٹن پر مل جائیں گا بینہ مشین کے آپ اگر ریوائنڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر وہ ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہو اس میں جو ہے آواز وہ بند ہو چکا ہے پہلے اس میں بہت زیادہ آواز آ رہا تھا کیونکہ اس کے جو بیرنگ کے جو اندر کے بولس ہوتے ہیں لوہے کے یعنی کہ جو چھرے ہوتے ہیں وہ سک چکے تھے جس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ آواز کرتے ہیں لیکن ہمیں اس نے ہمیں نے جو ہے اس کو لوبریکیٹ کیا اس کے اندر گریس وغیرہ ڈالا تو اس کا جو آواز وہ دب گیا ہے تو اس طرح سے یہ ورک کرتا ہے اگر آپ چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں نیو بیرنگ اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اب اس ٹرک کا یوز کر کے آپ جو آواز کو بند کر سکتے ہو تو یہاں پہ جو ہے فین وہ ریڈی ہو چکا ہے اور جو یہاں پہ دیکھئے فین کے اندر جو بیرنگ ہوتے ہیں وہ اگر آپ نیو ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو پھر آپ جو ہے اسی کو اس طرح سے ریپیر کر کے آواز کو بند کرنا ہوا اور میرا سیکنڈ بلوک چینل بھی ہے موسا وائٹی بلوک تو اس چینل کو آپ ضرور سے سسکرائب کریے اس کا جو لنک ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا آپ کمنٹ میں ضرور سے بتائیے ویڈیو پسند ہے تو لائک کریے جو چینل پہ نیو ہے اس چینل کو سسکرائب کریے میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹینکس پرو واشنگ اینڈ بائی بائی موسیقی